بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں احمد داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج فوڈ ایڈوینچر تو ویلیج فوڈ ایڈوینچر کے اندر آج ہم ایڈوینچر کر رہے ہیں پیزا بنانے کا بلکل دیسی سٹائل کے اندر ہم پیزا بنائیں گے کوئی اوون نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ سمپل کوئلوں کے اوپر پیزے کو بنائے جائے گا تو پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اس کی دو کو بنانا تو دو کو بنانے کے لیے ایک چمچ ہم نے لیے پہلے چینی چینی کو ڈال لیں گے اور اس کے بعد ایک چمچ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے نمک کا اور ساتھ میں خمیر ییسٹ یہ بھی ایک چمچ اس کے اندر جائے گا یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے پانی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال لیں گے میدہ میدہ ڈالنے کے بعد اس کو گون لیں گے آٹے کی طرح اس طریقے سے میدے کو گوننے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئے لگا دیں گے اور لگانے کے بعد اس کو تقریباً بھی سے پچیس منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے رکھ دیں گے تاکہ جو خمیر ہے وہ اپنا کام دکھائے اور یہ ہمارا جو میدہ یہ تھوڑا سا پھول جائے دو کو ہم نے رکھ دیا ہے دو کو رکھنے کے بعد اب ہم چکن کو تیار کر لیتے ہیں پیزے کے لیے تو چکن کے سب سے پہلے میں نے یہ کیوب کی شیپ میں اس طرح چھوٹا چھوٹا چکن کو کٹ لیا تھا اس کو کٹنے کے بعد کوکنگ آئل بھی گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے لیسن لیسن ہمارا تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چکن کو چکن ہمارا ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی بلیک پیپر اور ایک چمچ ڈالیں گے اس کے اندر ٹکا مساء لے گا اور اس کو مزید اچھے طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے چکن ہمارا بلکل فرائی ہو گیا اب ہم اس کو ایک برطن میں اندر نکال لیتے ہیں لیدہ سائٹ پہ دو کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا پیڑا تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا خوشکا نیچے لگائیں گے تک اور اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں گے بریڈ ہماری تیار ہوگی ہے پہن کے اندر پہلے ہم لگائیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اب دو کو ڈالیں گے اس کے اندر اس طریقے سے اس کی سائٹوں کو بلکل برابر کر لیں گے ساتھ اس کے پین کے پیزا سوس پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے پہلے تھوڑی سی چیز اب اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز باریک چوپ کیا ہوا اس کے بعد شملہ مرچ اور لاسٹ میں چکن اور اینڈ میں پھر چیز یہ لیں جی ہمارا کچھا پیزا تیار ہے لیکن اب اس کو پکانے کے لیے ہم کریں گے ایک ایڈوینچر بغیر اوون کے اور بغیر کسی اور چیز کے اس کو ہم کوئلے کے اوپر پکائیں گے تو چلیں آئیں پکانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئلے ہم نے جلالی ہے آئیں ہم 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 اب اس کو اوپر والی سائٹ سے ہم کور کر دیں گے اس طریقے سے اور کور کرنے کے بعد اس کو ادھر اوپر رکھ لیں گے تاکہ نیچے سے اس کو ذرا تھندک نہ پہنچے یہ گرم گرم رہے اور اس کے اوپر بھی ہم کوئلے لگا دیں گے اس طریقے سے ہم نے کڑائی کے اندر اپنے پیزے کو لگا دی ہے پین کے نیچے بھی کوئلے رکھے ہیں اور اوپر ڈھکن دے کے اوپر سے بھی کوئلے رکھ دی ہیں تو دس سے بارہ منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ ہمارا ایڈوینچر آج کا کیسا رہا یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار سا پیزہ یہ بلکل تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے پکایا جو لوگ کہتے ہیں کہ مایکرو ویو کے بغیر یا گیس کے بغیر نہیں بن سکتا آپ کے سامنے ادھر کوئلے جلائے ہیں کوئلے جلانے کے بعد آپ کے سامنے کڑائی کے اندر کوئلے ڈالے ہیں پین کو اوپر رکھا ہے اور یہ بلکل سٹیم فل کوک ہو چکا ہے آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹوں سے بھی یہ دیکھیں اوپر جو ہم نے چیز ڈالی تھی وہ بھی فل میلٹ ہو گئی ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ پک گیا اور جتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اور ہے بھی صحیح مزے کا لہٰذا جن لوگوں کے پاس اپرچنٹیز نہیں ہیں اور اوون کی یا دوسری چیزوں کی تو وہ اس طریقے سے نارمل گھر میں بھی بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا